کیڈنی کی پروبلم گردوں کی پروبلم اللہ نہ کرے کبھی کسی کو ہو گردہ فیل ہو جانا گردے کی پتری کا بننا گردے صحیح سے کام نہیں کرتے نیفرونز خراب ہو جاتے لوگ حیران ہیں پہلے تو اس بیماری کا کبھی نام بھی سننے کو نہیں آتا تھا اور اب تو یہ بیماری اتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کریں تو کیا کریں سمجھ ہی نہیں آتا کبھی ڈاکٹر کو چیک کروانے گئے تو ڈاکٹر نے کہہ دی آپ کی تو کڈنی پہ اثرات آ گئے ہیں کبھی پیٹ میں درد اٹھا تو پتا چلا یہ تو سٹرون بن گیا پتری بن گئی یا دیکھتے ہیں کہ کڈنی فیلر ہو گیا اور لاکھوں کروڑوں روپیس خرچ کر لیتے ہیں تو ابھی کڈنی ٹھیک نہیں کی جا سکتی ایک بار کڈنی اگر خراب ہو گئی تو ٹھیک ہونا مشکل ہو جاتا ہے لوگ اس پر کتنے حسبتالوں کے دھکے کھاتے ہیں ڈائلسیز کرواتے ہیں کڈنیز صحت مند نہیں ہوتی وجہ آج کل کے جو کیمیکل والے خوراکیں ہیں خان پان ہے پیسٹی سائٹس خوراک میں زہر ہے دودھ زہریلا ہے ناکس ہے پانی کیمیکل والا ہے ندیوں میں گند ڈالا جاتا ہے طائف علودگی سے بڑھ چکی ہے اور جو کڈنیاں چھوٹی چھوٹی سی کڈنیاں جو ہمارے جسم میں بلڈ کو خون کو پیوریفائی کرتے ہیں خون کی صفائی کرنے کی کام کرتی ہیں جو ہمارے جسم سے زہر کو پاہر پھینکتی ہیں وہ کتنا ایفیشینسی دکھائیں کتنا کام کریں کتنا زہر کو نکالیں ان کی بھی ایفیشینسی کم ہونے لگتی ہے خراب ہونے لگتی ہے ان کی پاور ان کی طاقت کم ہونے لگتی ہے کڈنی پر بھی اثرات آ جاتے ہیں تو آج میں آپ کے ساتھ ایسی زبردست چیز شیئر کروں گی کہ ان کیڈنیز کی ان گردوں کی ایفیشینسی کو کیسے ٹھیک کیا جائے گردوں کو کیسے پیوریفائی کیا جائے کہ وہ لمپے عرصے تک فیٹ رہیں آپ کا جسم بیماریوں سے نہ گرے بعض اوقات لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ لوگ سفر کرتے ہیں تو پاؤں میں سوالنگ آ جاتی ہے لوگوں کے جسم میں جو بوڈی ہے وہ پانی کو سٹور کرنے لگتی ہے جسم پھولنے لگتا ہے تھل تھلا ہو جاتا ہے پانی جمع ہونے لگتا ہے کریٹینائن بڑھنے لگتا ہے یا گردے کی پتری بڑھنے لگتی ہے اور جسم میں یوریک ایسیڈ بڑھنے لگتا ہے زہریلے جو مادے ہیں بڑھنے لگتے ہیں گاؤٹ گھٹ گیا بہت ساری پروبلمز ہونے لگتی ہیں تو اس کے لیے کیا کریں آپ کی کیڈنیز کو آپ کے گردوں کو کیسے ٹھیک رکھا جائے اس کے لیے بہت زبردست ایسی رمڑی شئر کرنے والی ہوں کہ آپ اس کو الٹرنیٹ مطلب کہ ہفتے میں ایک دن آپ رکھ لیجئے بنا لیجئے مطلب ہفتے میں آپ نے اس کو ہفتے کو یا اتوار کو آپ نے ایک نسکہ استعمال کیا دوسرے نسکے کو اگلے ہفتے کرنا ہے تیسرے نسکے کو تیسرے ہفتے کرنا ہے ہفتے میں ایک بار ایک نسکہ استعمال کرتا ہے جب آپ کو لگے کہ آپ کے بوڈی کا انرجی لیول بڑھ گیا ہے اگر آپ کو لگے آپ کے گردے بچے سے کام کر رہے ہیں اس کے بعد آپ پندرہ دن میں ایک بار استعمال کر لیجئے اب جن کو یہ بیماری لگ گئی ان کو تو وہ علاج کریں گے لیکن وہ صحت منت لوگ جو چاہتے ہیں کہ اس قسم کی پروبلم نہ آئے وہ اپنے گردوں کو بہتر بنانے کے لیے آپ یہ جو رمڑیز یوز کریں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا ہمارے جسم میں انرجی کا لیول پہلے سے ڈبل ڈریپل ہو گیا جسم میں طاقت بڑھی اور گردوں کا اچھا سا کام ہونے لگا کہ پیشاپ کھل کر آتا ہے اور بہت ساری دوسری پروبلمز جو جسم میں پیدا ہونے لگتی ہیں وہ دور ہونے لگتی ہیں تو سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے دو گلاس کے قریب ایک پتیلے میں پانی لے لیجئے دو بڑے گلاس آپ نے پانی کے لینے ہیں جیسے سٹیل کا گلاس بڑا ہوتا ہے ٹیبن چھے سو ایمل کے قریب پانی لے لیجئے اس میں سو گرام دھنیا کے پتوں کو دھو کر ڈال لیجئے اس کے بعد اس میں آدھا لیمو کاٹ کر چھلکے کے ساتھ ڈال دیجئے نچوڑنا نہیں ہے اور اس میں ایک چمچ زیرہ ملا دیجئے یہ تین چیزیں اس پانی میں ملا دیجئے اور اس کو گیس پر اپا لیجئے اور اس کو اتنا کھولانا ہے اتنا پکانا ہے اتنا کھولانا ہے کہ پانی دو گلاس جو تھے وہ ایک گلاس بچ جائے ایک گلاس پانی جب بچ جائے جب آپ کو لگے کہ آدھا پانی رہ گیا تو یہ آپ کی دوا تیار ہے جب نیم کرم رہ جائے تو اس کو چھان لیجئے اور وہ جو ایک گلاس بنا ہے اسے صبح اٹھتے ہی کھالی پیٹ جیسے آپ نے اتوار کا دین چوس کیا تو آپ نے اتوار کو سنڈے کو صبح پانی پینا ہے یہ آپ کی کیڈنیز کی افیشنسی کو بڑھائے گا یورن کو کھل کر لائے گا جو کیڈنیز کی طاقت ہے وہ بڑھے گی کیڈنیز میں جو لو ٹاکسنز ہوتے ہیں وہ نکلنے لگتے ہیں یہ نیفرون کی طاقت کو بڑھاتا ہے جسے کیڈنی کی فیلٹریشن اچھے سے ہونے لگتی ہے تاکہ آپ کا جسم زہر نہ رکے اور جو زہریلے مادے ہیں وہ تیزی سے باہر نکلیں اور کیڈنیا اچھے سے صحت مند ہو سکے کیورن کو کھل کر لانے کے لیے گردوں کی جو طاقت ہے اس کو بڑھانے کے لیے زہریلے مادوں کو نکالنے کے لیے آپ بھٹے کے بال لے لیجئے بھٹا جسے آپ چھلی سٹا کہتے ہیں جسے آپ کی کیڈنی کی فیلٹریشن زیادہ فاسٹ ہو جاتی ہے تاکہ آپ کے جسم میں زہر نہ رکے جسم میں جتنے بھی زہریلے مادے ہیں وہ تیزی سے باہر نکلیں اور جو گردے ہیں وہ اچھی طرح سے صحت مند رہ سکیں یہ جو دوسرا نسکہ بھٹے کے بال ہیں جسے آپ چھلی سٹا بولتے ہو سویٹ کورن بولتے ہو آپ اس کو یہ لے لیجئے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ جو بھٹے کے بال ہوتے ہیں جیسے بھٹے کے جو چھلکہ اتارا اس کے اندر جو بال ہوتے ہیں ان بالوں کی بات کر رہے ہیں وہ دوا ہے وہ بال بہت قیمتی ہیں یہ کیڈنی کی فیلٹریشن سسٹم کو بہتر بناتے ہیں تو آپ نے بھٹے کے بال لینے ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ اکٹھے لے کر جیسے کہ آپ کو کوئی بھٹے بیچ رہا ہے تو اس کے بال اکٹھے کر لیجئے کافی سارے بال اکٹھے کر لیجئے اس کو آپ نے گھر میں سائے میں خوش کو کر کے رکھ لیا تو وہ آگے بھی کام آئیں گے کیونکہ بھٹے کے بال خراب نہیں ہوتے چھ ماہ سال آپ اس کو محفوظ کر سکتے ہیں اس سے آپ کو فرق نہیں پڑے گا آپ کے آگے بھی کام آئیں گے کیونکہ ہمیں بار بار اس کی ضرورت پڑے گی ہر بار جب ہم یہ دوا بنائیں گے تو آپ ایک کٹوری بھٹے کے بال لے لیجئے دو گلاس پتیلے میں آپ پانی لے لیجئے ٹھیک ہے بڑے گلاس تقریباً چھ سو ایمل ٹوٹل ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس میں آپ نے ایک کٹوری بھٹے کے بال ڈالنے ہیں اور اس میں آپ نے آدھا لیمو کاٹ کر ڈال دینا ہے چھلکے سمیت اس کو نچوڑنا نہیں بلکہ چھلکے کے ساتھ ہی آپ نے ڈالنا ہے اور اس کو اُبال لیجئے اچھی طرح سے اُبال لیجئے جب وہ دو گلاس پانی ایک گلاس رہ جائے تو سمجھ لیجئے آپ کی دوا تیار ہے بس اس کو آپ نکال لیجئے اور اس کو نکال کر چھان کر اور اس کو آپ صبح اگلے سنڈے ایک سنڈے آپ نے ایک ریمیڈی یوز کی اگلے سنڈے صبح آپ دوسری ریمیڈی یوز کریں اس کو رام رام سے پیچھئے پہلے سنڈے آپ نے کیا کیا کہ آپ نے دھنیا والا پانی پیا دوسرے سنڈے آپ نے کیا کیا کہ آپ نے بٹے والا پانی پیا ٹھیک ہے تیسرے سنڈے اب آپ کیا کریں گے آپ نے دوبارہ دھنیا والا پانی کا استعمال کرنا ہے اور چوتھے سنڈے پھر سے بٹے کے بال والا پانی ایسے آپ alternate آپ کر کے اس کو لیتے رہیے جب آپ کو لگے کہ آپ کے جسے میں طاقت آگئی آپ کے انرجی کا لیول بڑھ جاتا ہے آپ کی طاقت بڑھ جاتی ہے آپ کے ہاتھ پاؤں کی سوالنگ کم ہونے لگتی ہے یا جسم میں انرجی کا لیول اچھا ہونے لگتا ہے اگر آپ کو کوئی پروبلم نہیں ہے آپ اچھے سے فٹ ہیں لیکن آپ کو انرجی بتائے گی کہ آپ کی انرجی ڈبل ہو گئی ہے آپ کے جسم میں طاقت ڈبل ہو گئی آپ کے جسم میں چوستری کا لیول بڑھا آپ کا کام کرنے کو دل کرتا ہے کیونکہ انرڈی اتنی آ جاتی ہے آپ کو بیٹھیں اٹھنے میں انرڈی محسوس ہوتی ہے تو آپ اس کو اگر کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کو اپنے آپ فرق نظر آئے گا جب آپ کو لگے کہ جسم اچھے سے فٹ ہو گیا اس کے بعد اس کو پندرہ دن میں ایک بار کر لیں تو بھی کافی ہے کبھی بھی کر سکتے ہیں اس کا کوئی نقصان ہے یہ نہیں دونوں آئوویڈک چیزیں ہیں آپ کو پتا ہے آپ نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے کیا ڈالا ہے تو آپ اس کو لیجئے آپ کی جو کیڈنی ہیں وہ اچھے سے طاقتور ہو جائیں گی اور ان کے نیفرون اچھے سے کام کرنا شروع ہوں گے آپ کے جتنے بھی زہریلے مادے ہیں وہ یورن کے طرف باہر نکل آئیں گے وہ جو ٹوکسنز ہیں وہ سارے باہر نکلنے لگیں گے اور آپ کا فیلٹریشن کا پروسس اچھے سے ہو جائے گا اس کی جو کیڈنیز کی ایفیشنسی ہے وہ بڑھنے لگے گی اور آگے بھی آپ انشاءاللہ لمبی عمر تک آپ کی جو گردوں کی پاور ہے ایفیشنسی ہے وہ اچھے سے بنی رہے گی انشاءاللہ آپ کو کوئی پروبلم نہیں ہوگی میں امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے گی پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا چینل انم ہوم رمیڈی ویزیٹ کر دیجئے اچھا لگے انفرمیٹیو لگے تو سبسکرائب کر کے بالا آئیکن کا دبا لیجئے گا اجازت چاہوں گی اللہ حافظ